اسلام علیکم میرے دوستوں اور بزرگوں امید ہے آپ سب خیریتیں ہوں گے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک کے پینشنرز سرکاری پینشنرز کی پینشن اور تنخواہیں ایچ سے پہلے ان کے اداروں نے ریلیز کر دی ہیں لیکن ایو بی آئی کے پینشنرز کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہ بالکل لاوارس لگ رہے ہیں مجھے کہ جن کی پینشن ابھی تک ریلیز ہی نہیں کی گئی ہے میری دو دن سے ایو بی آئی کی منیجمنٹ کے کچھ بندوں سے اور بینک الفلاہ میں کچھ بندوں سے بات ہوتی رہی اور مجھے یہی جواب ملتا رہا کہ پینشن آج آجے گی شام تک آجے گی آج آجے گی شام تک آجے گی بالکل کنفرمیشن کے ساتھ کہتے رہے ہیں لیکن ابھی تک ابھی تک کوئی پینشن رسیب نہیں ہوئی یہ بہت ہی انتہائی افسوس کی بات ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ یہ بینک الفلاہ کی طرف سے یہ ساری مستی کی گئی ہے ایو بی آئی کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ دس تاریخ کو ہی پے رول جب سبمیٹ کیا ساتھ انسٹکشن بھی جاری کر دی کہ پینشن 26 تک آپ لوگوں نے لوگوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دینی ہے لیکن یہ ساری کی ساری مستی بینک الفلاہ نے کی ان پینشنس بزرگوں کے ساتھ کہ آج 27 تاریخ ہے آگے چھوٹیاں آ جائیں گی اور ابھی شام تک لوگوں کے اکاؤنٹ میں پینشن ٹرانسفر نہیں کی گئی کیا ان بزرگوں کی عید نہیں ہیں ان کو اس 8500 کی پینشن آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے اور وہ بھی ابھی تحال آپ لوگوں نے نہیں کی ٹرانسفر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اس کی ہم بھرپور مزمت کرتے ہیں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بزرگ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں اور عید پہ بھی ان کو پینشن جلدی ریلیز نہیں کر سکے اب یکم دو جون تک تو چھوٹیاں ہیں عید کی چھوٹیاں ہیں اس کے بعد بینک اوپن ہوگا تب لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے عید سے پہلے پینشن ریلیز نہیں کی اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ جون اینڈنگ ایئر ہے فنینشل ایئر کا تو کلوزنگ کے ٹائم پہ وہ اپنا بیلنس ہائی شو کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اس پر انٹرسٹ بغیرہ ان کو ملے گا بینک کو کیا ملنا ہے ان کو جس وجہ سے انہوں نے اس پینشن کو اپنے اکاؤنٹس میں روک کے رکھا ہوا ہے پینشنرز کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کر رہے اس چیز کی آواز ہمیرے تمام پینشنرز فورم جونینز فیڈرشن سب کو اٹھانی چاہیے تاکہ یہ بار بار مسئلے جو آ رہے ہیں یہ نہ ہو ایک پلیٹ فارم پہ انتجا کرتا ہوں کہ سب جگجہ ہوں تاکہ جتنے پینشنرز کے مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکے یہ جگجہ نہیں ہو رہے ایک پلیٹ فارم پہ ہماری یونینز اور جتنے بھی پینشنرز فارمز بنے ہوئے ہیں جس کا نقصان ہم بزرگوں کو ہو رہا ہے اس عمر میں آ کے کہ ہماری پینشن بھی ٹائمنی ریلیز نہیں ہو رہی پورے ملک میں تمام پینشنرز تمام سرکاری ملازمین ہر ادارے کے لوگوں کو پرائیویٹ ایون کے پرائیویٹ ادارے کے لوگوں کو ایس سے پہلے پینشن مل چکی ہوئی ہے لیکن ایو بی آئی کے پینشنرز کو ابھی تک پینشن رسیب نہیں کی گئی حالانکہ آج بھی یہ بینک الفلا کے ایک آثورٹی میں کے بندے ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی آج ہر صورت ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں آجے گی ایس ایم ایس آئی یا نہ آئے پینشن آجے گی لیکن اب بھی آدھے گھنٹہ پہلے چیک کی پینشن نہیں آئی اکاؤنٹ کے اندر یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح بزرگوں کو ضریل و خوار کیا جا رہا ہے بتا کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں صرف اپنے چند انٹرسٹ کے پیسوں کی حوص کی خاطر اپنی سٹیٹمنٹ اچھی کرنے کی خاطر بینک سارا روپیہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو منتقل نہیں کر رہا